یہ طلا راسی والوں کے لیے جون دوہجار اکیس کا راسی فل ہے آپ اس راسی فل میں جانیں گے اپنی نوکری پیسہ پیار اور کاروبار کی استیتی کی کیسی رہنے والی ہے جون دوہجار اکیس میں ساتھی ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے سواست کے بارے میں بھی ٹریول کے بارے میں بھی پاروری استیتی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ مہینہ جو ہے جون دوہجار اکیس آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتا دوں کہ یہ جو راسی فل ہے اس میں لال کتاب کی بھی ہیلپ لی گئی ہے اور لال کتاب اپنے آپ میں آسٹرولوجی کی بہت ہی ریمارکیبل بک ہے اسے گولڈ سٹنڈر بک بھی مانا جا سکتا ہے اور جب اس کی صحیحتہ لیتے ہیں تو پڑکشن کافی اکوریٹ ہو جاتا ہے تو آئیے چلیے جانتے ہیں آپ کا راسی فل اور سٹارٹ کرتے ہیں کارچھتر سے یعنی کیریئر سے یہ ہے مارک کیریئر کی درستی سے تلا راسی کے جاتکوں کے لیے اچھا رہنی کی سمبھاؤنا ہے کیریئر کی گاڑی پٹری پر ہوگی لیکن سمیں سمیں پر آپ کو اپنے کیریئر کا پریکشن کرتے رہنا پڑے گا یعنی آپ کو اپنے پریاسوں کا ویلیوشن کرتے رہنے کی آو سکتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کے جو پریاتن ہو رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں یا نہیں اور پھر اس کے انصار اپنی رنیتی تیہ کر سکیں آپ سمجھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو آپ پروجیکٹ کو اس کی ٹائم لائن کے حساب سے چیک کرتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پروجیکٹ اوورڈن ہو جائے یعنی کہ آپ جرور سے اس کو زیادہ کر دیں یا پھر ٹائم لائن سے ہی میچ نہ کر رہی ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلے آنے والے مہینوں میں چیزیں گڑ بڑھا جائیں یہ مہینہ بڑھیا ہے اس لئے میں آپ کو سلا دے رہا ہوں کیونکہ آپ کا برین دماغی بہت اچھا کام کرے گا تو اپنے جو ہے پروجیکٹ کو یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو چیک کرتے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لئے بہت بڑھی حر جلتے گا نوکری پیسہ جاتک جو ہیں ان کے لئے سمیں اچھا ہے مہا کے پرارم میں پرانسفر ہونے کے یوگ دکھ رہے ہیں اور نوکری میں پرورتن بھی ہو سکتا ہے اور یا بدلاؤ آپ کے لئے اچھا ہی رہنے کی سمیں اچھا ہے ویاپار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی سمیں اچھا ہے کیونکہ بجنس میں استطیاں آپ کے انکول رہیں گی آپ کے حساب سے رہیں گی کام دندے میں برکت ہوگی اور سوچ سمجھ کر کام کریں گے تو سفلتہ آپ کے قدم چومے گی ویوشائے میں جو ہے بجنس میں ایکسپینسن یعنی وستار کے یوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے ویاپار کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے یا پھر کوئی نیا کام شروع کریں گے جون میں ایسے جو ہے سنکیت دکھ رہے ہیں یہاں پر اب بات کرتے ہیں آپ کی آرثک استطی کی تو گرہو کی استطی بتا رہی ہے کہ جون مہاں میں سولاراسی کے جاتک آرثک مورچے پر نشچنت رہ سکتے ہیں آرثک درستی سے حصہ میں بہت اتم ہیں اور دیو گروہ کی درستی نوے اور گیاروے بھاو پر ہے جو کرم سے بھاگ اور آئے لاب کے بھاو کہے جاتے ہیں اور یہ بڑیہ استطی ہے اس کے قارن آرثک پرگتی کی سمبھاونا ہے نیامت صورتوں سے آپ کو جو ہے انکم ہوتی رہی گی اور آئے کے جو ہے کچھ نئے صورت بننے کی بھی سمبھاونا یہاں پر دکھ رہی ہے جو لوگ نوکری پیسہ ہیں ان کے ویتن ردی یا ان کو انکریمنٹ پروموشن کی بھی سمبھاونا ہے نوکری میں جو ہے چینجنگ کی وجہ سے آئے بڑھنے کی سمبھاونا ہے ہو سکتا آپ جوب چینج کریں اور آپ کو اچھا وہاں سے ریجلٹ ملے پیسے کی معاملے میں آپ کو جو انسینٹیوز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور جو ہے آپ کے اچھے کام کے لیے آپ کو بونس یا انسینٹیوز بھی مل سکتا ہے بزنس کرنے والے جو جاتک ہیں ان کو آرثک لاب ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے بزنس اچھا چلے گا جس سے آمدنی میں آپ کے وردی ہوگی اور پہلے کیے گئی کسی نویس سے بھی اچھی آئے ہونے کی پوری امید ہے اور کوئی اٹھکا ہوا پیسہ بھی آپ کا واپس آ سکتا ہے آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس مہینے میں اور سیونگز بھی آپ کافی اچھی کر پائیں گے تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سواست کی کیونکہ جان ہے تو جہان ہے سواست کے بارے میں جاننا جنرے جلوری ہے سولہ راسی کے جاتکوں کے سواست کے لیے مہینہ جو ہے اچھا پرتیت نہیں دکھ رہا ہے خاص کر جو مہاں کا پوروارد ہے یعنی پہلا حصہ وہ پریشانی والا دکھتا ہے جو ہے اس مہینے میں درگٹنا کے بھاو میں آیو خطرہ اور درگٹنا کے بھاو یعنی کی اسٹم بھاو میں اسوب گرہ راہو اور گرہو کے راجہ سور کی اپستیتی دکھ رہی ہے گرہو کی یہ اشتیتی سواست کے دستی کون سے بلکل بھی اچھی نہیں ہے سواست سمسیہوں سے آپ کو جوجنا پڑ سکتا ہے سواست کا گمبیر تا سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے سڑک پر چلتے سمیں یا وہان چلاتے سمیں ویسے شاہدانی بھرتنے کی ضرورت ہے مہا کے اترارد میں یعنی کی پندرہ تارک کے باہد اسٹیتیوں میں کچھ ادھار آ سکتا ہے جب سوردیو پندرہ جون کو نوام بھاو میں پریویس کر جائیں گے تو آپ کو ان سب چیزوں میں ریلیف ملے گی لیکن مہینے کے پندرہ تارک تک آدھے مہینے آپ کو جو ہے اسپیسل اپنا دھیان رکھنا ہے میں کچھ اینڈ میں آپ کو اپائی بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی سمسیہیں تھوڑی کم ہو سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں پریم اور ویوہیق جیون کی تو تولہ راسی کے جاتے کو کا پریم جیون اس ماہ بہت بڑیا رہے گا پنچم بھاو میں دیو گروہ برشپتی کی موجودگی پریم سمبندوں کے لئے بہت اتتم ہے پریمی جوڑوں میں ایک دوسرے کے پرتی نشتہ بڑھے گی ایک دوسرے پر confidence بڑھے گا سمبندوں میں جو ہے وہ پریپک پتہ آئے گی یعنی کی ایک دوسرے پر آپ جو ہے maturity دکھائیں گے آپ کے جو relationship ہیں وہ mature ہو جائیں گے ایک دوسرے کے پرتی attraction بڑھے گا رشتہ اور مجبوط ہوگا ملنے کے پریابت موقعیں ملیں گے ساتھ میں کہیں گھومنے جا سکتے ہیں سینیمہ دیکھنے کا کارکم بن سکتا ہے کل ملا کے موج مستی کا جو ہے time آپ کا گجرے گا اور جیون جو ہے آنند میں رہے گا سادھی صدہ جاتکوں کے لئے بھی اس سے میں ٹھیک تھاک ہے مہا کا آرم بہت اچھا رہے گا پتی پتنی کے رشتوں میں کافی مٹھاس رہے گی اور پریم کی وردھی ہوگی کسی رومانٹک اسطحان کی جیون ساتھی کے سیوگ میں کوئی کمی نہیں آئے گی کاموں میں جیون ساتھی کا پورا سیوگ ملے گا اور دم پت جیون کی گاڑی ٹھیک تھاک چلتی رہے گی اب بات کرتے ہیں آپ کی پاروارک استحتی کی جو بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پروار میں سب کیسا ہے تو طولہ راسی کے جاتکوں کے لئے جون کا مہا پروارک سکھ کی درشتی سے کچھ خاص نہیں ہے پروار کا بہاو مانے جانے والے دوسرے بہاو میں چھائے گرے کیتو وراج مانے اور ان پر دوسرے چھائے گرے راہو تا گرہو کے راجہ سور کا پروار پڑھ رہا ہے اس کے اترکت ماتا تا تھا سکھ کا بہاو چتھرت بہاو میں سنی دیو کی اوپرستیتی ہے جو گرہ گوچر کی یہ دسہ بتا رہی ہے کہ اس ماہ پروارک جیون میں اتار چڑھا ہو رہے گا پروار ایک محول میں ایسا ہے جتا کی ستتی بنی رہ سکتی ہے پروار سے دوری بڑھ سکتی ہے کسی کار رویس یا انکارنگوی اسے گھر سے دور جانا پڑھ سکتا ہے دو جون سے گرہو کے سینہ پتی منگل کے چتھرت بہاو پر درشتی ڈالنے سے ماتا پتا کو سواس سے سممندد دکھتے بھی آپ کو ہو سکتی ہیں اگر پہلے سے کوئی سمسیہ ہے تو اس میں وہ سمسیہ آپ کی بڑھ سکتی ہے ماتا پتا کا بہتر خیال رکھیں ہاں بھائی بہنوں کے لیہاز سے اس میں ٹھیک رہے گا آپ کو ان کا پریم ملتا رہے گا اپنے کاموں میں آپ کو ان سے پورا سیوج ملے گا جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان سے آپ کو اپنے بھائی بہنوں سے کافی سپورٹ ملے گا اب تھوڑے سے اپائے جان لیجیے تاکہ آپ جو ہے تھوڑا سا ریلیف پاسکیں آپ کو سری گھنے جی کی اپاسنہ کرنی چاہیے اور پرتی دن سری گھنے پتی ارث سیرز کا پارٹ کرنا چاہیے تو آپ کے لیے لاپ دائق ہوگا تو اتھارو سیرز کا آپ پارٹ کر سکتے ہیں بہت آپ گھنے جی کی اپاسنہ بھی اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں گھنے سارتی کر سکتے ہیں پل ملا کے گھنے جی کی پوجا کرنی ہے جب بھی آپ بھوجن بنائیں کچھ حصہ اس میں سے گھائے کوئے اور کتے کو دینے کے لیے نکال لیں وہ آپ کے لیے ٹھیک جائے گا اور اوم سب سکرائے نما اوم سو سکرائے نما کا جاب کریں موتی ہیرا یا اوپل اپنے رنگ فنگر میں پہنیں وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک رہے گا تو آپ کو ایک منتر کا جاب کرنا ہے اوم سب سکرائے نما اوم سم سکرائے نما ایسے بھی بولتے ہیں اس کو تو آپ اس سکر بھگوان کا سکر گرہ کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کی جو دستی آپ پر اس کو کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں باگی سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ گھنیس جی پاس نہ کرنے دوستو یہ تھا طلا راسی والوں کا راسی فل جون دو ہزار اکیس کے لیے اور مجھے امید ہے کہ آپ پسند آیا ہوگا تو لائک اور سب سب سکرائب جرور کیجئے گا thank you very much for watching this video